ایک بار کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام راہول تھا وہ اپنے سپنوں کے لیے پھر ماتا پتہ کا سرگرب سے اونچا کرنے کے لیے ہمارے شرح سوچتا رہتا تھا اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اس کی آدمہ مشواس کی گاؤں میں رہنے کے باوجود بھی راہول کا من شہر کے اونچائیوں کو چھونے کی آشا میں بھرا ہوا تھا وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کڑی محنت کرے گا تو اس کا سپنہ ضرور پورا ہوگا راہول کی محنت اور سنگش کا پرنام اس کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے آیا اس کی محنت نے اسے اونچائیوں تک پہنچایا اس میں جو کچھ بھی سوچا تھا اس میں وہ سب کچھ پایا راہول کی محنت اور سنگش کا پرنام اس کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے لے آیا اس کی محنت نے اسے اونچائیوں تک پہنچایا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا راہل نے سکشہ کو پراتمکتہ دی خود کو پروپیشنل جگہ تک پہنچایا وہ اپنے کاموں میں محنت اور اس ساتھ سے لگا رہا کئی بادہوں اور سنگرشوں کے باوجود راہل نے کبھی ہار نہیں مانی اس نے آگے بڑھنے کا سپنا دیکھا اور اپنے سپنوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ پرتیبت دے رہا دیرے دیرے راہل کا قدم سفلتا کی اور پہنچتے گیا وہ اپنے کام میں ماہیر ہو گیا اور اپنے پریوار کو سمجھے اور خوشیوں میں آگے بڑھا کے لے گیا آج راہل اسی گاؤں میں واپس آیا لیکن اب وہ ایک سفل ویبس آئی تھا اور اسی روپ میں واپس آیا اس نے گاؤں میں نئی اچھائیوں کو بڑھنے کے لیے نئی پریوجراؤں کی شروعات کی راہل کی کہانی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر ہم محنت کریں اور لگن سے کام کریں تو کبھی ہار نام ہمارے لیے سمبھو نہیں ہے ہم ہار نہیں سکتے ہمارے سپنوں کو ہمیشہ ہمیں پراتھمکتہ دینی چاہیے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ پرتیبت دے رہنا چاہیے راہل کی یہ کہانی ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ سپلتا کے لیے یا آفشاک نہیں ہے کہ ہم کسی بھی بڑے شہر میں پیدا ہوں بلکہ ہماری محنت اور لگن اور عصہ ہی ہمارے سپلتا کے راستے پر ہمیں آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے سپلتا کے لیے